باہب و فضل صلات الصبح والعصر صبح اور اثر کی نمازوں کا بیان حضرت ابو موسیٰ عشری سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح اور اثر کی نمازیں ادا کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور صبح کی تو آپ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ مشکل نماز اور اثر کی اس لیے کہ وہ دن کے اختتام کا وقت ہوتا اور عموماً انسان اپنے کاموں کو مکمل کرتے کرتے اس میں تاخیر کر دیتا ہے یا اس کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے اسی لیے قرآن پاک میں والعصر خاص طور پر اس وقت کی قسم کھائی گئی حضرت ابو زہیر امارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نمازیں ادا کی یعنی صبح اور اثر کی نمازیں حضرت جندب بھی صفیان سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبحوں کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہے وہی حفاظت جو شیطان کے شر وغیرہ سے اور اے ابن آدم حشیار اللہ تجھ سے اپنی حفاظت کے سلسلے میں کوئی باز پرس نہ فرمائے کہ میں نے تو تجھے پروٹیکشن دی تھی پھر تُو نے اس نعمت کا کیا شکر ادا کیا اللہ تجھے پروٹیکشن دی تھی